بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوامہ تصادم میں ایک جنگجو اور سیکیورٹی اعلی کار حلاق دوسرا زکمی ہائیگام سوپور میں فوج کی گشت پارٹی پر جنگجو کا حملہ فوجی اعلی کار زکمی براملہ میں چوری کی واردات میں ملاوث تین چور گریفتار اور بونیار پہلی پورا میں لوگوں نے پی ایم جی ایس وائی کے خلاف کیا احتجاج اب ان خبروں کی تفصیل جمہو کشمیر میں بودھ کے روز کورونا وائرس سے مزید ساتھ افراد جانباک ہو گئی اطلاق کی مطابق آج جانباک ہونے والوں میں پچیس سالہ شہری ساکن ڈنگی وچہ بارملا لال بازار شری نگر کا اٹھتر سالہ شہری رینی واری شری نگر کا اٹھتر سالہ شہری نوہ بازار شری نگر کا سخت سالہ شہری انتناک کا پچیس سالہ شہری اور لارکپورا انتناک کی ایک پچیس سالہ خاتون شامل ہے اس کے علاوہ آج کورونا سے جانباک ہونے والوں میں پیسٹھ سالہ بکتور گریز کا ایک شہری بھی شامل ہے کرانا وائرس سے ہونے والے ہلاکتوں میں اضافے سے عوام میں تشویش پیدا ہو رہی ہے ادھر جنوبی کشمیر کے ذلہ پلواما کے کمریز پورا گاؤں میں سیکیورٹی فورسز اور جنگجون کے درمیان تصادم میں ایک جنگجون اور ایک فوجی جوان ہلاک ہوا جبکہ ایک فوجی جوان زکمی بھی ہو گیا اطلاع کے مطابق کمریز پورا گاؤں میں جنگجون کی موجودگی کی اطلاع محصول ہونے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو محصرے میں لیا اور تلاشی کروائی شروع کی تھی فوجی ذرائع کی مطابق تلاشی کروائی کے دوران جنگجون نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی جس کے بعد دو طرف گولیوں کا توادلہ شروع ہو گیا اس تصادم میں ایک جنگجون اور ایک فوجی جوان ہلاک جبکہ ایک فوجی جوان زکمی ہو گیا فوجی ذرائع کے مطابق زکمی علیکار جلجیت یادو کی حالت تشویش ہے اور ان کا اس وقت شریع نگر کے اسپتال میں علاج چل رہا ہے وہی حلاق شدہ جنگجون کی شناکت پلواما کے لہری علاقے کے آزاد لہری کے طور ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ تصادم کے پاس ایک ایک اے فورٹی سیون گرنیٹ اور کئی دیگر اسلاح و گولہ بارود برامت کیا گیا آگے بڑھتے ہیں ظلہ بارملہ میں ہائی گام کے قریب جنگجون نے فوج کے ناکہ پارٹی پر حملہ کیا اس حملے میں ایک فوجی جوان زکمی ہوا ہے ذرائع کے مطابق آج دن کے قریبا ڈھائی بجے نامعلوم بندگ برداروں نے ہائی گام ہائی وے کے قریب فوجی ناکہ پارٹی پر حملہ کیا اور اس حملے میں ایک فوجی جوان زکمی ہوا ہے اس فوجی جوان کو بعد میں اسپتال علاج مالجہ کے لیے لیا گیا اس فوجی جوان کی شناکت پندرہ گڑوال کے روشن سنگھ کے بطور ہوئی ہے جمہو کشمیر پولیس اور فوج نے ہائی گام علاقے کو محسرے میں لیا اور تلاشی کاروائی شروع کی تاہم بارملا شرینگر ہائی وے پر ٹرافک ایک گھنٹے تک معتل رہا اس وقت ہم موجود ہیں بارملا شرینگر نیشنل ہائی وے پر یہاں پر ابھی ابھی ملٹنٹو کی طرف سے فوج کی گشتہ پارٹی پر حملہ کیا گیا ہے جس میں ایک فوجی اہلکار جو ہے وہ زکمی ہوا ہے فوج نے اس حملے کے بعد پورے علاقے کو اپنی تحویل میں لیا اور تلاشی کاروائی جاری ہے جو آپ کو کیمرمن دکھا سکتے ہیں یہاں پر اس حملے کے فوراں بعد جمہو کشمیر پولیس اور فوج کی باون آر آر نے اس علاقے کو کارڈن آف کیا ہے اور تلاشی کاروائی جاری رکھی ہے اس اٹیک میں آپ کو بتا دے کہ ایک فوجی جوان جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے جسے نزدیکی اسپتال لیا گیا ہے علاوہ جمالجا کے لیے باراملہ سری نگر ہائوے سے آشک میر عابد خان کے ساتھ کشمیر کراؤن کے لیے ادھر زلہ باراملہ میں پولیس نے تین شاتر چوروں کو گریبتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے قیمتی سامان اور نگدی رقم برامد کی ہے باراملہ کے ڈی ایس پی گلزار آمد نے بتایا کہ چوری میں ملوث تین چوروں کو باراملہ سے کل رات گریبتار کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ تین چوروں کافی عرصے سے چوری کی واردات میں سرگرم تھے پیشے اس حوالے سے کشمی کراؤن ڈس کی یہ ریپورٹ زلہ باراملہ میں پولیس نے تین شاتر چوروں کو گریبتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے قیمتی سامان اور نگدی برامد کی ہے پولیس کے ڈی ایس پی گلزار رشید نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے چوری میں ملوث تین چوروں کو باراملہ سے کل رات گریبتار کیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ تین چور کافی عرصے سے چوری کی وارداتوں میں سرگرم تھے ان کا کہنا تھا کہ آج سے کچھ ماہ قبل دلنا باراملہ میں ایک کمپیوٹر انسٹیوٹ میں چوری کی واردات پیش آئی جہاں سے ان چوروں نے کچھ لیپٹوپس اور LCD چوری کیے تھے پولیس نے آج وہ سارا سامان ان کے قبضے سے برامد کیا ہے ڈی ایس پی نے مزید بتایا کہ کل دوپہر کو ان چوروں نے ایک دکاندار کو لوٹا تھا اور وہاں سے اسی ہزار نگدی رکم لوٹی تھی پولیس نے دورانے تفتیش ان سے شراب کی درجنوں بوتلے بھی ضبط کی اور ان کے خلاف باراملہ پولیس ٹیشن میں مقدمہ درج کیا ہے اور مزید تفتیش شروع کی ہے جیسے کہ ستائیس پانچ کو ہم نے ایک کمپلینٹ ریشیو کی تھی نسرت منظور کی طرف سے ڈاٹر آف منظور آمد آکھون جو کہ کھانپورہ باراملہ کی رہنے والی ہے تو پی پی دلنہ یہ کمپلینٹ ریشیو کی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ جورنگ دے انٹرمیلنگ نائٹ آف ٹوانٹی سکس اے ٹوانٹی سیون دوہزار بیس کو وہاں پر ایک چوری ہوئی تھی ان کے ایک انسٹیوٹ میں جو کہ دلنہ میں واقع ہوا ہے جس میں چار لیپٹ آفز دو کمپلیٹرز یو پی ایسز دو نمبر چار چارجز اور کچھ وائی فی ڈیوائس وغیرہ وہاں چوری ہوئی تھی اکارڈنگلی اس پر ایک ایف آئی آر دریش کیا گیا تھا پولیس ٹیشن باراملہ میں سکسٹی فور دوہزار دیس آنڈر سیکشن فور فیفٹی سیمہ تری ایٹی آئی ٹی سی مزید آگے بڑھتے ہیں شمالی کشمیر زلہ بانی پورا میں آج جمہو کشمیر پولیس نے جمجون کے تین ماونے ان کو گریفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس کے مطابق ان میں سے ایک کا تعلق بانی پورا اور دیگر دو کا تعلق سوپور اور کپاڑا سے ہے اس زمن میں سس پی بانی پورا شری راہیل ملک کا کہنا تھا یہ تین بندے جو ہیں ڈیفرن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ علاقوں کے ہیں ایک کپاڑا کا ہے ایک سوپور کا ہے ایک ڈیشٹ بانی پورا کا ہے یہ تینوں یہاں پہ ٹیر فائننسنگ موڈول جو ہے چلا رہے تھے ٹیر ایکٹیوٹیز کو فنڈ کرتے تھے اور ان کا ایک سپیسیفک موڈس اوپر انڈی تھا جس کے تحت یہ کام کرتے تھے یہ یہاں پہ جو ان کے بھائی پاکستان میں ہیں ان کی ہاں جمین بیچ کے جو ہے وہ پیسہ یہاں پہ ٹیر ایکٹیوٹیز کے لئے یوز کیا کرتے تھے اس میں ان تینوں سے ابھی تک ہم نے جو ہے 14 لیک کا ایکاؤنٹ فور کیا ہے جس میں سے پانچ لیک کی ریکوری ہوئی ہے اور باقی پیسے انہوں نے اب تک ایسی دہشتگردی کی ایکٹیوٹیز کو بڑھاوا دینے کے کام میں انجام لائے ہیں تو ان کا ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں اس میں میں نے بتا کہ جن کا یہاں سے بھائی پار ہے اس کا جو یہاں پہ پروپرٹی میں شیئر آتا ہے اس کو یہ سیل آؤٹ کر کے وہ پیسہ جو ہے یہ ٹیر ایکٹیوٹیز میں یوز کرتے تھے اس میں چاہے ہتھیار لانے کا ہو چاہے ادھر آمس ان امنیشنز لانے کا ہو یا انکولوجسٹک سپورٹ پروائیڈ کرنے کا ہو یا ایون جو ان کے ریکریوٹرز ہیں جو موٹیویٹرز جو ان کے سپیسیوک پرسنز ہیں ان کی پیمنٹ کی بات ہو یہ کافی طریقے سے اس کو دہشتگردی کو بڑھاوا دینے کے لیے اس پیسے کو انجام میں لاتے تھے ادراج تحصیل بنیار کے علاقہ یارنو پہلی پورا میں لوگوں نے پی ایم جی ایس وائی کے خلاف درنا دیا ان کا کہنا تھا کہ پی ایم جی ایس وائی نے آٹھ سالوں سے زمین کے پیسے واگزار نہیں کیے انہوں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ ان کے پیسے فوری طور واگزار کیا جائے پیشے اس حوالے سے جعوید مجید کی یہ ریپورٹ اس وقت ہم موجود ہیں یارون پہلی پورا بونیار میں جیسا کہ آج ڈیجٹل انڈیا ہے جو کام بھی ہوتا ہے تورنت ہو جاتا ہے لیکن جہاں کا جو حساب ہیں وہ بالکل الٹ ہے آٹھ سال ہو گئے ہیں پی ایم جی سوائی کا روڈ بنے ہوئے جو یہاں کے گریب لوگ ہیں جو بلکل لور کلاس سے بلانگ کرتے ہیں ان کو ابھی تک پیمٹ نہیں دی گئی ہے یہاں پہ آج لوگوں نے کافی احتجاج کیا ہے ہم ان کے پاس سمارے پاس لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے آخر کار کیا مسئلہ ہے کہ آٹھ سال کے بعد آج یہ ہر بار گھر سے باہر نکر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا کیا ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کے آزالے کیا ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں تو خود کشی کرنے کے لئے کیوں تیارت ہے آیا لوگ لوگ آیا نیبر کین کوئی جوان کا ساب پوچھتے ہیں ایوان میں ہمان چھو مانکہ سوزا پیتر بائی سن کامرہ چھو سن کامرہ دن میں آیا جوان جوان کوئی جوان پان نوٹوان شخص تم دو آئی دبک زمین یا کرو اس طرح پیامت کس پیامت اس کے اون کی Khan eighty و siis دی Schuld ، دید completely سر سے کامرہ دیداثم لا باظ اس پابل ب کی تیارت ہے سر سے کامرہ سترینا کریں سر سے کامرہ دوسر دوسر اس سے کامیاب لądھر کم بات کریں اس پیامت آیا ہے اس سے کامیاب 형ا واپ ANS آپviolentیں شمع کریں اس کو کامیاب ل即ان بات کریں ہم گریب لوگ ہیں یہاں یارن اور پالی پورا میں جو رہنے والے بسلی کے یہاں ان کو دو ہزار بارہ سے پیمٹ نہیں ملی ہے جب تب اس روڈ کو مگنم بھی ہو چکا ہے پیمٹ ہماری نہیں ملی مجھے گھر میں اپنے گھر میں پانچ لڑکے ہیں جو کہ میرے پاس صرف ڈائی کنال زمین ہے جس میں ساڑھے تین ملے کھٹ گئی ہیں ابھی پیمٹ اس کا نہیں ملے مجھے کیونکہ میں اس لیے پریشان مجھے بچی بھی گھر میں جوان ہے وہ بھی کسی گھر میں بیجنی ہے میرے پاس کچھ گزارا نہیں کہ میں اس کو شادی کروں اس لیے ہم گزارش ہیں کہ ہمارا پیسے گزار کریں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج یہ سب لوگ یہاں پہ جمعت ہے اور ڈپارٹمنٹ کے خلاف کیوں نہ ہوں کیونکہ آٹھ سال ہو گئے اور آٹھ سال میں ابھی تک ان کو کسی بھی چیز کا اپروچ نہیں ہوا ہے جو ویلاف لوگ تھے ان کو پیسہ مل گیا اور اس کے بغیر ہم بھی ابھی چیلنگ کے مادم سے علجی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ انٹرفیر کریں یار ون پہلی پورا بونیار سے کشمیر کرون کے لیے میں جواز بجید ادھر شوپین کے گتی پورا کے کمار محلہ میں پانی کے پینے کو لے کر عوام کو سخت مشکل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اور پینے کے پانی کو لے کے دو کلیومٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے وہاں کے مقامی عوام نے انتظامیاں پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے تیس سالوں سے ان کو پینے کے پانی کو لے کر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پڑتا ہے نعم کیا؟ اوڈ اوڈ Она چھو اوڈ گئندہ ہمیں اوڈ اوڈ گئندہ ہمیں ڈا چکی فرے ہیں ٹوٹ ٹایلنی وہ وہ ٹوٹ ٹوٹ ٹیدرے ہیں ایساری ہمارس پر نیمہ سب تک مطورہ اوڈ تک مطورہ اوڈ ڈا روچہ جب سے میں نے جانم لیا تب سے میں نے یہی دیکھا جو پانی کا جو پرابلم ہے تب سے مطلب میں جب میں چھوٹی تھی تب میں نے اپنے ماں کو اپنے بہنوں کو جو ہمارے نیبلز ہیں ان کو میں نے دیکھا دور سے جو دوسرا گاؤں ہیں وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں تو یہاں جو پرابلم ہے وہ تیس سالوں سے مطلب جو میری ایج جو ہے تب سے لے کر آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا یہاں کے جو ہمارے ہمسائے جو ہے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جاتے ہیں حکام تک لیکن ہماری جو بات ہیں وہاں تک پہنچتی ہیں شاید اور شاید ان کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے اگر ہم پانی لے جانت مطلب گھر لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن یہ ہم پہ ہوتا ہی نہیں آدھے گھنٹے کا ہم کیا کریں گے آدھے گھنٹے کو بہت سارا کام ہوتا ہے ہمیں ڈیوٹی بھی جانا پڑتا ہے ہم نے سنا ہے کہ ڈی سی صاحب آنے والی ہیں وہ یہ جو مشکلات ہیں ہمارے وہ حل کریں گے لیکن کوئی مسئلہ حل بھی نہیں ہوا ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس مسئلہ کا حل ضرور نکالے اگر نہیں کریں گے تو ہم کوئی اور اینگل اپنائیں گے تاکہ یہ جو ہماری جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکے ہم آپ کے چینل سے یہ وہاں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو مسائل ہیں وہ جل سے جل حل کیا جائے تاکہ جو آنے والی جو جنریشن ہیں ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے آج کے خبرنامے میں اتنا ہی اپنے میز بان فیصل بٹ ایڈیٹر صوفی سجاد کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی